موسیقی اوڈیو جنگل اسلام علیکم اوڈیو ورز جی پی ٹوٹر میں آپ کو خوش آمدی دیں جی پی ٹوٹر میں ہم سیکھیں گے امیس آفیس کمپلیٹ کورس جس میں آپ امیس ورڈ امیس ایکسیل امیس پاورپائنٹ کمپلیٹلی سیکھ سکیں گے اس پیکج کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں چینل جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ امیس آفیس کس شے کا نام ہے امیس آفیس is a package of software which we use in our office works امیس آفیس comprises on these softwares یعنی کہ امیس آفیس یہ سمپل سی definition ہے ویسے تو اس کی کئی definitions ہیں لیکن سمپلی سمجھنے کے لیے اس کو بالکل آسان کر کے میں نے یہ definition منائی ہے امیس آفیس ایک package ہے softwares کا مختلف softwares ملا کر ایک package بنایا گیا ہے جو کہ آپ ایک ہی cd میں یا ایک ہی software میں وہ تمام softwares مل جاتے ہیں آپ کو ایک package کے اندر اور یہ کسی بھی قسم کے آفیس ورک میں یوز کیا جاتا ہے اب چاہے وہ college ہو factory ہو یا کوئی بھی shop ہو کوئی بھی بڑی company ہو یا کوئی بھی enterprises ہو etc اب اس کے اندر مزید یہ کہ کچھ softwares ہیں جس میں ہم جو study کریں گے MS Word Excel اور powerpoint ادھر softwares بھی ہیں اب چونکہ standard جو operations use کیے جاتے ہیں جو software use کیے جاتے ہیں as per requirement وہ یہ تین ہی ہے چلیں جی سب سے پہلے start کرتے ہیں اس میں سب سے اوپر اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ title name نظر آ رہا ہوگا اچھا یہ file کا نام ہوتا ہے جو بھی file آپ new open کریں گے وہ document کے نام سے ہی show ہوگی یہاں پر ان کے جب آپ اس کو save کر لیتے ہیں کوئی بھی نام دیکھے تو وہ اسی نام کے ذریعے سے show ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں microsoft word یعنی کہ یہ indicate کرتا ہے کہ آپ کا جو software ہے اس کا کیا نام ہے وہ کونسی file آپ نے کھولی ہوئی ہے اس میں آگے یہ ہے مزید مائنس کا button موجود ہے جو minimize کہلاتا ہے جس کو minimize کرنے سے آپ کی windows down ہو جاتی ہے اس طرح اس طرح سے maximize ہے maximize کا button ہوتا ہے اور restore کہلیں اس کو maximize resize کہلیں یا resize کرنے کے لیے آپ کے window کو یعنی کے آپ نے open کیا ہوا ہے اس کے window کو resize کرنے کے لیے آپ use کرتے ہیں then last my cross simply close ہوتا ہے یہ ہماری کہلاتی ہے title bar اس کے اندر title موجود ہوتا ہے چونکہ اب اگر اس طرف آ جائیں اس میں مزید یہ کچھ shortcuts موجود ہیں new open save یہ دراصل standards button ہے جو کہ آپ shortcut کی شکل میں موجود ہیں in case اگر آپ کوئی کس use کرنا چاہتے ہیں تو آپ use یہاں پر کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ menu button جو 2003 میں ہوتے تھے لیکن اب چونکہ 2007 ہم use کر رہے ہیں تو اس میں up gradation ہو چکی ہے اور اس کو menu button کو option button میں complete کر دیا گیا ہے اب یہ options آپ کے hidden ہوتے تھے فائل menu کے اندر وہ تمام ہی ایک menu میں کھل کر آجاتے ہیں آپ کے پاس option button میں اس کے بعد یہ نیچے آپ کو اس کیل کی شکل نظر آری ہوگی دراصل یہ ruler کے لاتا ہے جو آپ کے page کی measurement کرتا ہے یعنی کہ آپ کا page کہاں پر کس حد تک آپ اس پر کام کر سکتے ہیں پھر اس میں پھر اس کو بائی فرکیٹ کیا گیا ہے پیجز اس کے علاوہ یہ یہاں پر ایک بار نظر آری ہے جس کی مدد سے ہم page کو down کر سکتے ہیں یہ دراصل vertical scroll bar کے لاتی ہے اس طرح سے اگر یہاں پر آپ زیادہ ہوتا ہے تو پیج آپ کا بڑا ہوتا ہے پوٹریٹ نہیں ہوتا لینڈ اسکیپ ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ بار لینڈ اسکیپ بھی شوری ہوتی ہے جس کے اندر آپ یعنی ہوریزونٹل بھی شوری ہوتی ہے جس کے اندر آپ آسانی سے left اور right بھی موومنٹ کر سکتے ہیں مزید اس میں page one of one یہاں پر شور ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن میں اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ one of two ہی رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ one of two کا مطلب یعنی کہ current page جو ہماری position ہے وہ number one page ہے اور total number of pages جو ہیں وہ two ہیں اس ہی کے ساتھ آگے اگر دیکھیں تو words یہاں پر counting ہو رہی ہے کہ 22 words اب ہم count کر چکے ہیں لیکن اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو مزید یہ detail آپ کو دی دیتا ہے کہ آپ نے دو pages پر آگے اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ پر error checking ہے کہ error check کیا جاتا ہے کہ اگر spelling mistake ہوتی ہے تو یہ پر شو کر دیتا ہے لیکن اس کے اوپر موجود نہیں تو یہاں پر شو بھی نہیں ہو رہا ہے اب اس میں یہ اور بھی option موجود ہے جو کے لے آؤٹس کو further detail میں discuss کریں گے ویسے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ یہ simply کام کرنے کا view ہے کہ جس نوعیت کا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا طریقہ رہے کہ کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں مزید پھر zoom ہے zoom میں یہ ہوتا ہے پیج کا zoom بڑھ جاتا zoom کم کریں گے zoom کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ تمام جو detail یہاں پر موجود ہو رہی ہے یہ status بار کے لاتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی قلاس آپ کو اچھے لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی قلاس